موسیقی آپ زندگی میں کسی میں مسئلہ کے شکار ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے چینج یور مائنڈ آپ یقین کریں کہ آپ کے ہر مسئلہ کا صرف دنیا میں ایک ہی حل ہے کہ یہاں سے اپنے آپ کو تبدیل کر لیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا فوٹوال ہوتا ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا فوٹوال اب فوٹوال کے اندر کیا ہوتا ہے گیرہ کھلاڑی سائٹ سے کھیلتے ہیں گیرہ کھلاڑی اس سائٹ سے کھیلتے ہیں فوٹوال درمیان میں ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ساری ٹیم اس کو ایک فوٹوال کو کھینچ کے دوسرے جو گول پوشٹ ہے اس طرف لے کے آنا چاہتی ہے اور وہاں سے وہ مارتن شاٹ اور ڈلن اندر چلا جاتا ہے اس کے بال اور اس کے بعد گول ہو جاتا ہے سکور ہو جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوگے ایسے ہیں تو دو ٹیمیں تھی اور ان ٹیموں کا فائنل تھا یعنی دو ٹیمیں کھیل 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 اس لیول پر پہنچ گئی کہ اب فائنل ہونا تھا لیکن میچ سے ایک دن پہلے جو وننگ ٹیم تھی جس کو زیادہ طوق ہو تھی کہ میں جیز جاؤں گا یا میں جیز جاؤں گی ان کا گول کی پر اس کا ایکسٹیڈنٹ ہو گیا اب ان کے پاس گول کی پر کوئی نہیں تھا تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں صبح میچ ہے ہمارے پاس گول کی پر ہے کوئی نہیں تو بڑی ایفرڈ کی انہیں بڑی ٹرائی کی انہیں کہ کہیں سے گول کی پر حاصل کر سکے اب گول کی پر تو نہیں مل رہا تھا اب ظاہرے ٹیم ہی آدھی رہ گئے اور گول کی پر جو ہے نا اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ ہاکیو یا پھر فٹ بالو اس میں بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے بہت اہم ہوتا ہے اور اگر وہ کمزور ہوگا تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ مارے گئے تو اب ان کا جو کیپٹن تھا وہ بچارہ بڑا پریشان پھر رہا تھا خوار ہو رہا تھا کہ کہاں سے لے کے آئے ہیں صبح میچ ہے اسی انگزائیٹی پریشانی میں وہ کہیں جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ ٹرک کھڑا ہے اور اس ٹرک کے نیچے ایک مزدور کھڑا ہے جو عام مزدور ہوتے ہیں اور جو دوسری سائیڈ پہ جو ٹرک کے اوپر ہے وہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہے اور چارے سے بھڑا ہوا ہے وہ ٹرک اب وہ چارے کے جو پورے گنڈل ہوتے ہیں مختلف کے سامنے گھٹے جو ہوتے ہیں گھٹے بنے ہوئے ہیں اور دکان کے سامنے وہ ٹرک کھڑا ہوا ہے تو اوپر والا گھٹا پھینکتا تھا نیچے والا اس کو ایسے کیچ کرتا تھا اور ساتھ ہی اس کو اس طرح پھینک دیتا تھا اندر اس کی ٹائمیں بڑی زبدست سے تو وہ کیپٹر نے دیکھا کہ بڑی جی بات ہے کہ وہ گھٹا اس طرف سے آ رہا ہے تو تب بھی اٹھا لیتا ہے سامنے سے آ رہا ہے تب بھی اٹھا لیتا ہے اس طرف سے آتا ہے تب بھی اٹھا لیتا ہے نیچے گرنے لگتا ہے وہاں سے اٹھا لیتا ہے تو اتنی اچھی ٹائمیں جو ہے وہ صرف گول کیپرز کی ہو سکتی اس کا خیال تھا تو اس نے کہا یہ تو بنا بنا گول کیپر ہے ہمیں تو اسے ٹرینڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کے پاس چلا گئے اور اسے کہنے لگا بھائی صاحب کیا آپ میرے ساتھ کام کرو گے اس نے کہا کام کیا ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں یہی کام جو تم کر رہا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے کر دوں گا لیکن میں اپنی مرضی کا معافضہ لوں گا اس نے کہا معافضہ جتنا کہو تمہیں دوں گا لیکن فل ڈے کام ہے کل کے دن میں آپ کو یونی فارم پہنا ہوں گا ایک جگہ کھڑا کروں گا وہاں سے گیند آئے گا آپ نے اس کو پکڑنا ہے بس اور اس کے بعد بند دوسرے کہا یہ کونسا مسئلہ ہے دوسرے کہا یہ چارہ ہے نا گھٹا لیکن وہ جو دوسری چیز ہوگی گول سی ہوگی اور یہ تو بڑا سخت ہے وہ ایک نرم سا ہوگا تو تمہیں تم کر لو گا اس نے کہا جی کر لیں گے ہم تو پوری زندگی یہی کام کرتے رہے ہیں انہیں کہا ٹھیک ہے تو اب جناب انہوں نے اس کو گول کیپر ہائر کر لیا ایز ایک گول کیپر تو صبح وہ بندہ آ گیا اس کے ساب معافضہ طے کیا وہ اس کو یونی فارم پینائی اور اس کے پاس گول پوسٹ کے درمین کھڑا کر دیا اب جو سامنے سے جو بھی بال آتا تھا وہ واقعی اس کو روک لیتا تھا یا پھر اس کو پکڑ لیتا تھا یا پھر اسٹرہ ہوتا تھا کہ وہ واپس سلا جاتا تھا تو ظاہر ہے میچ ہوتا رہا ہوتے ہوتے دونوں کے تین تین سکور ہو گئے اب دونوں کے ظاہرے سکور تو برابر ہو گئے اب اس کے بعد ہمیشہ جب سکور برابر ہو جاتے ہیں پھر ایکسٹرہ ٹائم دیا جاتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ فوٹبال کے اندر حاکی کے اندر وہاں پہ وہ پلنٹی سٹوکس مارتے ہیں سٹوکس مارتے ہیں اور اس سے گول کیپر نے روکنا ہوتا ہے اصل امتحان گول کیپر کا اس وقت ہوتا ہے اب جب ایکسٹرہ ٹائم دیا گیا تو اب دوسری ٹیم نے اب یہ جو گول کیپر ہے یہ ہے چارے والا گول کیپر آپ اسے سمجھے چارے والا گول کیپر اب چارے والا گول کیپر کھڑا ہوا ہے سامنے سے دوسری دشمن ٹیم نے فوٹبال کو کک ماری کک ماری اس نے فوری طور پر پکڑ لیا اس میں کوئی شک ہی نہیں کیونکہ بندہ ایکسپرٹ تھا کہ جس طرف سے بھی کچھ چیز آتی تو اس کو پکڑ لے تھا اس نے فورم پکڑ لیا لیکن عادتاً اس طرح کیا ہے کہ پکڑ کے اس کو آگے پھینکنے کے بجائے اس کی عادت تھی کہ جو چیز اس کے پاس آتی تو اس کو اس طرح پھینک دیتا تھا اپنی دکان کے اندر کیونکہ چارہ تھا نا چارے کا تو اس کا اس کا پورا سسٹم ہی یہ تھا کہ اوپر سے گھٹھا آئے گا وہ اسے کیچ کرے گا کیچ کر کے اپنی دکان میں پھینکتے ہیں تو جب بال اس کی طرف آیا اس نے کیچ کیا کیچ کر کے اپنے ہی گول پوسٹ میں بال پھینک دیا اور اس کے بعد رائے ٹیم ہار گئے اب یہ کیا چیز ہے یہ عادت ہے کہ جو عادت ہوتی ہے وہ صدیوں تک کہتے ہیں جاری رہتی ہے وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی ڈی اینے میں چلی جاتے ہیں اور آپ کی جو ہیبرٹس ہیں وہ تیہ کرتی ہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو بچے ڈسپلنڈ ہوتے ہیں سافت سترے میں کہتا ہوں صفائی پہلی چیز ہے اگر ایک بچہ سافت سترے ہیں آپ سمجھیں کہ زندگی میں بہت رکی کرے اور ایک بچہ ڈسپلنڈ ہے ساتھ ہی صفائی بھی ہے ڈسپلنڈ بھی ہے آپ لکھ کے دے دیں اس کو کہ یہ بچے نے بہت رکی کرنے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترکی کے دو جو مین ایلیمنٹ سے وہ تو اس نے شروع میں ہی حاصل کر لیے کہ آپ کو ڈسپلنڈ ہونا چاہیے اور آپ کو سافت سترہ ہونا چاہیے جتنے لوگ صفائی پسند ہوتے ہیں پوری دنیا میں ان کی مارکیٹ ہے تو جتنے لوگ ڈسپلنڈ ہیں وہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی شخص ان کے راستے میں رکاورٹ نہیں کھڑی کر سکتا تو یہ عادتیں ہوتی ہیں جو آپ کو کامیاب بناتی ہیں جو آپ کو ناکام بناتی ہیں آپ نے ابھی جو واقعات ملاحظہ کیے یہ ہمارا ایک کورس ہے ویلتھ منجمنٹ اس ویلتھ منجمنٹ کے کورس کا حصہ ہیں یہ واقعات اگر آپ یہ تمام واقعات اور تمام سٹڈیز پڑھنا چاہ رہے ہیں سننا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارا ویلتھ منجمنٹ کا یہ پورا کورس خرید سکتے ہیں آپ کو نیچے سکرین پر نمبرز آ رہے ہیں جو لنکس آ رہے ہیں آپ ان لنکس پر رابطہ کر کے ویلتھ منجمنٹ کا پورا کورس حاصل کر سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس کورس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا